اگر آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے دیش کے بڑے اخباروں کے ساتھ اور ان کی ایکسلوزیو خبروں کے ساتھ کون سی خبر کل سرکھیں بنی کون سی خبریں ایسی تھی جنہوں نے جنتہ گھدھیان کھیچ لیا اور اگر آپ نے کل ٹی وی نہیں دیکھا نیوز چینل نہیں دیکھے تو آپ یہ دس منٹ کا بلٹن دیکھ لیجئے اور پوری طرح سے دیش اور دنیا کی خبروں سے روبرو ہو جائیے کیونکہ کل جو بھی خبریں سرکھیں بنی وہ تمام خبریں آج ہم آپ کو دکھائیں گے ان اخباروں کے ذریعے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں دا انڈین ایکسپریس کی خبر سے فرنٹ پیج کی پہلی خبر آج یہی خبر دیش کے تمام بڑے خباروں پر ہے سہارا کی بڑلا اور سہارا ڈائری کی جانچ نہیں ہوگی یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دستاویج جو ہیں وہ وشوسنیے نہیں ہے اسی لیے اس کے جانچ نہیں ہوگی ڈائری کے آدھار پر پی ایم سمیت انہیں نیتاؤں پر لگے تھے بڑے آروپ کورٹ نے کہا صرف ڈائری ایمیل پننوں آدھی میں درج اینٹری کے آدھار پر جانچ کا آدیش نہیں دیا جا سکتا آدیتہ بڑلا اور سہارا گروپ کی کمپنیوں کے دستاویج میں سی بی آئی اور آئیکر ویباق کی چھاپے ماری میں ملے دستاویجوں کے آدھار پر پی ایم نریندر موڈی سمیت انہیں راج نیتاؤں کو رشوت دینے کے آروپوں کی جانچ کرانے میں سپریم کورٹ نے اب اس کا انکار کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ صرف ڈائری ایمیل پنوں آدھی میں درج اینٹری کے آدھار پر کسی کے خلاف جانچ کا آدیش نہیں دیا جا سکتا بڑی بات یہ ہے کہ اس ڈائری میں نہ صرف پی ایم موڈی کا نام تھا بلکہ کئی بڑے نتاؤں کے بھی نام تھے اور جانے مانے نتاؤں کے نام تھے بیچ میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ اس میں کانگریس کی طرف سے تین بار دلی کے موکھیا منتری رہی شیرہ دکشت کا بھی نام تھا فیلحال کہہ سکتے ہیں کہ سب نتاؤں کو رہت مل گئی ہے کیونکہ اب جانچ سے انکار کر دیا ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت نے اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں اور رکھ کرتے ہیں ساتھی ہندوستان ٹائمز کا آئی سی ونسنٹ شرائفز اکروز ڈیلی لاؤس ٹو ہور نیر تھری ڈگری سلسیس بات ہے موسم کی دلی میں چل چلاتی سردینے ہار کپ کپ آ دینے والی تھڈی چیزے کہہ سکتے ہیں اب اس کی آگوش میں ہے دیش کی رازتھانی دلی اور پورا اتر بھارت پہاڑوں پہ جہاں جو پہاڑ ہیں وہ برف سے پڑے پڑے ہیں پہاڑوں پہ لگتار برف باری ہو رہی ہے دوسری طرف جو میدانی علاقے ہیں اور دلی ہے وہ تھنڈی ہواوں کے پرکوب سے جوج رہا ہے دلی اور انسی آر میں اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ تین سے چار ڈگری سلسیس کے بیچ پہنچ چکا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ دلی والوں کی کلفی جم گئی ہے شیط لہر نے دلی والوں کی کلفی جمادی ہے اور حالات یہ ہے کہ بدھوار کو تاپمان چار ڈگری ریکارڈ کیا گیا موسم ویباق کی چتاونی ہے کس بار دلی والے پارے کو دو ڈگری تک لڑکا ہوا دیکھیں گے ادھر کشمیر گھاڑی اور ہیماچر پردیش میں تاپمان کے جماع وندو سے نیچے چلے جانے کے قارن لڈاک کڑاکی کھنڈ پڑ رہی ہے لڈاک میں جس کا اثر دلی تک پہنچ رہا ہے کہیں بھی چلے جائیے چاہے وہ نینی تال ہو شملہ ہو کفری ہو ڈالہوزی ہو ہر طرف آپ کو برفی برف دکھائی دے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس برف کا انتظار سیلانی پورے سال کرتے ہیں اور آخرکار سیلانیوں کے لیے ایک بڑی رہات کی بات ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر کے پہاڑوں پر پہنچے ہیں تو انہیں اس نو فال کا لفت اٹھانے کا بھی موقع مل چکا ہے ہندو کا رکھ کرتے ہیں ڈیمنٹائیجیشن ہیز رینڈ ڈا اکنومک سیز راہل گاندھی کانگریس اپادی اکشن راہل گاندھی کا ایک بڑا بیان ہے کی نوٹ بندی نے دیش کی اکنومک کو برباد کر دیا ہے کل راہل گاندھی نے ایک بڑی کہہ سکتے کی بڑی میٹنگ کی اس میں تمام کارکرطہ موجود رہے اور اس کے بیچ دلی میں جب راہل گاندھی گرجے تو پی اے موڈی کی پول کھولتے نظر آئے پی اے موڈی پر کئی سنگین آروپ لگائے کبھی فلمی ترج پر گانے گائے تو کبھی بڑے بڑے ڈائیلوگ بول کر لوگوں کو راہل گاندھی نے جم کر ہسایا اور سب سے بڑی بات یہ رہی کی نوٹ بندی پر راہل گاندھی نے پی اے موڈی کو کئی بار گھیرا فلموں کے گانے یاد دلائے پی اے موڈی کو فلمی کریکٹر بتایا کی جس طرح سے فلموں میں ایکٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے ہی جو پی اے مو سارا شرح اپنے اوپڑ لیتے ہیں خود ہیرو بننا چاہتے ہیں پکچر کے اور سب کو درکنار کر کے رکھتے ہیں کیا پی اے موڈی تے سمجھدار ہے کی دیش کی جنتہ کا دماغ نہیں پڑ سکتے تمام ایسے بڑے سوال تھے جو راہل گاندھی نے کل کھڑے کیے اور اس بھرے سٹیڈیم میں خوب تعلیم پٹوری انہوں میں گانے کے شبد گائے تو لوگوں کے زبان سے ہنسی نکلتی دکھائی دیئے لوگوں نے خوب تعلیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے سٹیڈیم گونج اٹھا جب راہل گاندھی کل بولے اب اور جاندہ کرتے ہیں نوٹ بندی کی مار آرتھک وکاس بے جار یہ خبر بھی نوٹ بندی سے جڑی ہوئی ہے اور خبر یہ کہتی ہے کہ وشو بینک نے وکاس در کا انمان سات دشملہ چھے فیزدی سے گھٹا کر سات فیزدی کر دیا ہے بھارتی ہے بازار پر لوٹ بندی کے بعد چوترفہ مار پڑ رہی ہے جس سے وشو بینک نے بھی محسوس کر لیا ہے وشو بینک نے ویت ورش دوہرہ سولہ سترہ کے لیے بھارت کی وکاس در کا انمان سات دشملہ چھے فیزدی سے گھٹا کر کل سات فیزدی کر دیا ہے بدوار کو جاری وشو بینک ریپورٹ میں حالان کی دوہزار اٹھارہ میں سات دشملہ چھے اور دوہزار انیس بیچ میں سات دشملہ آٹھ وکاس در رہنے کا انمان تو لگا لیا ہے لیکن نوٹ بندی جی ایس ٹی سے آئے گی تیزی یہ کہنا ہے جیٹلی کا لیکن وشو بینک کا ماننا کچھ اور ہے وشو بینک کا کہنا یہ ہے کی نوٹ بندی سے بازار بیجار ہو گئے ہیں اکناومی جو ہے جو ارث ویوستہ ہے وہ دھڑام ہو گئی ہے اور اس کا خاصا پر بھاب جو ہے وہ وکاس در پر پڑا ہے جانے کی دیش کی جی ڈی پی گروس ڈومیسٹک پرڈکٹ جسے کہتے ہیں اس پر پڑا ہے ٹائمز آف انڈیا کا رکھ کرتے ہیں کانٹ بھی پنجاب سی ایم مونٹ لیو ڈلی کے جریوال ڈلی کے سی ایم عدویند کے جریوال نے کہا ہے کی پنجاب نہیں جائیں گے اور ڈلی کو بھی نہیں چھوڑیں گے کل قیاس لگائے جائے تھے جب سے منیش سعودیہ کا بیان سامنے آیا تھا منیش سعودیہ نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا جو ڈلی کے حکموں کے منتریاں منیش سعودیہ انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کے ووٹر سے اپیل کی تھی کہ جب بھی آپ پولنگ گودھ پر ووٹ ڈالنے جائیں تو دماغ میں یہ رکھیں کہ آپ اروند کے جریوال کو ایز آس سی ایم ووٹ کر رہے ہیں جس کے بعد راجنیتی گرما گئی اور واد ویواد کا دور شروع ہو گیا اس کے بعد لگاتار عروب لگنے لگے کہ کیا اروند کے جریوال دلی چھوڑ دیں گے اور پنجاب کی سیاست میں ان کی دلچسپی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ پنجاب کی ستہ میں قابض ہو جائیں گے تو اس پر کل اروند کے جریوال نے ویرام لگا دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ وہ دلی بلکل نہیں چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی وہ پنجاب جانے والے ہیں کیونکہ دلی کے جنیتہ نے جو ان پر وشواس جمایا ہے وہ اس جنیتہ کا وشواس کبھی نہیں توڑیں گے اور دلی سے دور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نبیٹی کا رکھ کرتے ہیں نبہار ٹائمز خبر فرنٹ پیج کی ہے اور خبر ایک بڑی ہے کچھ مہینوں پہلے سے یہ خبر چل رہی ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی اس خبر سے روبرو کر آیا تھا موبائل طلاق پر پنچوں نے لگائی مہار تین طلاق کا معاملہ پہلے سے گہرا رہا ہے اور اسی بیچ موبائل طلاق کا بھی ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہ موبائل پر بیٹھے پتی نے تین بار پتنی سے کہہ دیا طلاق 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 اور آخرکار طلاق ہو گیا تو جو معاملہ ہے یہ ہریانہ کا ہے ہریانہ کے پلول سے سٹے ایک چھوٹے سے قصبے کا ہے جہاں پر چودہ پنچوں نے پنچائت میں ایک احتیاز ایک فیصلہ سنایا اور موبائل پر دیئے طلاق کو سمبیدھانی قرار دے دیا پنچوں نے کہہ دیا کہ جو پتی نے تین بار طلاق بولا ہے موبائل فون سے اسے مانع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میسج ای میل سے بھی جو طلاق دیا جائے گا اسے سمبیدھانی قرار دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ڈلی کی فتح پوری مسجد اور دیبند کے دارم علم مدرسہ نے بھی اس پر فتوہ جاری کیا تھا اور اس فتوے کا سمرتن کیا تھا ڈلی کی فتح پوری مسجد نے جس کے بعد اب اس معاملے میں ایک بڑا موڑا گیا ہے مطلب معاملہ ختم ہو چکا ہے کہ تین طلاق وہ بھی موبائل پر دیا گیا فون پر دیا طلاق کو سمبیدھانی قرار دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پچھلے لمبے سمیسے ایک سفارش چل رہی ہے کہ تین طلاق کو بند کر دیا جائے سرکار نے کوڑ میں سفارش کی اور سپریم کوٹ یہ کہتا ہے کہ تین طلاق محلہ کے مولک ادھیکاروں کو حنن ہے اس لیے اسے منجوری نہیں ملنی چاہیے لیکن آج جو دیکھا گیا پنچوں نے فیصلہ سنا دیا کہ موبائل پر بھی جو طلاق دیا وہ سمبیدھانی ہوگا پوری طریقے سے پنجاب کے سرکار رکھ کرتے ہیں بیان میں کسی خاص سمودھائے کا نام نہیں لیا ساکشی مہاراج ساکشی مہاراج سانساد ہے یہ بی جے پی طرف سے حالی میں انہوں نے بیان دیا تھا چار بیوی اور چالیس بچوں کو لے کر لیکن ان کا کہنا ہے جب چناؤ آیوگ نے ان سے کہا کہ انہوں نے آچار سہیتہ کا اولنگن کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آچار سہیتہ کہ اولنگن کا سوال ہی پیتا نہیں ہوتا کیونکہ کوئی پولٹیکل میٹنگ نہیں تھی جہاں پہ بیان دیا گیا سنتوں کی میٹنگ تھی سنتوں کا ایک جماورہ تھا اور اس کے بیچ انہوں نے یہ بیان دیا انہوں نے کہا میں دیش کی بڑھتی آبادی کو لے کر چنتی تھوں اور آبادی کو لے کر میں نے یہ سوال کھڑا کیا ہے میں نے کسی خاص سمودھائے کا نام نہیں لیا لیکن مطلب صاف ہے جب چار بی بی اور چالیس بچے بول دیا تو مطلب صاف ہے کہ آخر جو تنج کسا گیا تھا وہ کس پر کسا گیا تھا کس سمودھائے کی بات کی گئی تھی اس پر انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے نہ تو میں چناؤ آئیوگ سے معافی مانگوں گا اور چناؤ آئیوگ نے مجھے جو نوٹس بھیجا ہے وہ انگلیش میں نہ بھیج کر ہندی میں بھیجے تب میں اس کا جواب دوں گا کہ آخر میں نے غلط کیا کیا ہے اب ساکشی مہاراج ہے ایک طرف تو دوسری طرف چناؤ آئیوگ ہے اور جھگڑا ہے کہ آچار سہیتہ کا اولنگن کیا گیا ہے حالانکہ ساکشی مہاراج کی دلیل ہے کہ انہوں نے کسی آچار سہیتہ کا اولنگن نہیں کیا ہے ان پر جو آروپ لگے ہیں وہ سراسر بے بنیاد ہے اور غلط ہے ہندوستان کا رکھ کرتے ہیں سپا پرمکھ نے رام گوپال پر پارٹی توڑنے کا آروپ لگایا اور ایموشنل اتیاچار کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس اب بچا کیا ہے یہ کہنا ہے سپا سپریمو ملائم سنگھ یادب کا تو بڑی بات ہو جاتی ہے کہ حتاش ملائم نے کھیلا ایموشنل کارڈ سماجوادی پارٹی میں جاری کھیستان رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اس بیچ سپا سپریمو ملائم سنگھ یادب نے لخنوں میں کارے کرتاؤں اور سمرتکوں کو سمبودت کیا بھاوک اور حتاش ملائم نے کارے کرتاؤں کے سامنے سپا کے سنگرش کے دور کو بیان کیا انہوں نے بار بار اپنے ہاتھ کچھ نہ ہونے کی بات کہہ کر ورکنوں کو کہا کہ میری طاقت آپ ہی ہو اور سپا کو بچاؤ اس کا اثر کتنا ہوگا اس کا جواب وقت دے گا بینہ نام لیے رام گوپال یادب پر ملائم نے تیکھا حملہ بولا اور ان پر بھاجپا نتاؤں کے ساتھ پارٹی کے خلاف ملے ہونے کا آروب بھی لگا دیا تو ایک طرف ملائم سنگھ یادب کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی ٹوٹنے کا گار پر ہے لیکن ہم اسے ٹوٹنے نہیں دیں گے سماجوادی پارٹی بٹے گی نہیں نہ نام بدلے گا اور نہ ہی سمبل بدلے گا جبکی کل چناب آئے اکتہ کر لے گا کہ سماجوادی پارٹی کا سمبل کیا ہونا چاہیے کیا سائیکل بچے گی یا پھر سائیکل ہاتھ سے نکل جائے گی یا پھر سائیکل کسی کے حصے میں بھی نہیں آئے گی ناکلے سائیکل کے سفاری کریں گے اور نہ ہی ملائم کریں گے یہ سب چیزیں کل تے ہوں گی لیکن آج ملائم سنگھ نے یہ کل کہہ دیا کہ نہ تو سماجوادی پارٹی بٹنے والی ہے اور نہ ہی سائیکل کے نشان کو بدلہ جائے گا سماجوادی پارٹی ایک تھی اور ایک رہے گی ادھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سماجوادی پارٹی میں گڑ بندن کا دور جاری ہے اور گڑ بندن کو لے کر پریانکا گاندھی اور ڈیمپل یادف کی بھی میٹنگ ہو چکی ہے جس میں دونوں نے ساتھ پرچار کرنے کی بات سامنے آئی ہے بات یہ بھی سامنے سے آئی ہے کہ ایک سو پانچ سیٹوں پر کاؤنگریس نے اپنی دعویداری کی ہے کہ ایک سو پانچ سیٹوں پر ہم چناب لڑیں گے باقی چار سو تین میں سے اگر ایک سو پانچ سیٹیں نکال دی جائیں تو جو بچی ہوئی سیٹیں ہیں ان سب پر سماجوادی پارٹی سرکار مل کر لڑے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا امید جدائی جا رہی ہے کہ اس طرح سے اگر دونوں پارٹیاں مل کر چناب لڑتی ہیں تو دونوں پارٹیاں مل کر تین سو سے زیادہ سیٹیں نکال سکتی ہیں جس کے بعد سرکار بنانے کا راستہ صاف ہو جائے گا دیکھ سم دلچسپ ہوگا کہ آخر ہوگا کیا حالانکہ ابھی دعوے ہیں دلیلیں ہیں لیکن کیا کچھ ہوگا یہ صرف آنے والا وقت بتائے گا ویدیشی خبروں کا رکھ کرتے ہیں اور کل کی ایک بڑی خبر پر نظر ڈالتے ہیں دینی جاگرن کی خبر ہے امریکہ کا لوگتندر خطرے میں اوباما اوباما کا نو نیرواجیت راستہ پتی ڈونال ٹرمپ کی نیتیوں پر پروک شبار مشیل کا جتایا آبھار کل اوباما جب بولے اپنی فیئر ویل سپیچ میں تو کل ایموشنل ہو گئے کیونکہ پیچھے دس سال سے وہ راستہ پت پر قابض تھے امریکہ سوپر پاور امریکہ کے سب سے سوپر پرسن کے طور پر ستہ پر قابض تھے لگاتار دو بار امریکہ کے راستہ پتی بنے براک اوباما اور آخرکار جب پد چھوڑنے کی باری آئی تو آنکھ سے آنسو جھلک پڑے اور زبان لڑکھرا گئی شبدوں کی زبانی بھاشن کی کہانی اپنے ویدائی بھاشن میں امریکہ کے چوالیس وے راستہ پتی براک اوباما نے کل چار ہزار دو سو چوہتر شبدوں کا علیک کیا پچپن منٹ کے کل بھاشن میں پرتی منٹ قریب اٹھتر شبد بولے سربادک بار ڈیموکریسی کا اولیک کیا انہوں نے کہا کی جو ڈیموکریسی ہے یعنی جو لوگ تنتر ہے وہ خطرے میں ہے کیونکہ شروع سے ہی یہ صاف ہو چکا تھا کہ ڈونالڈ ٹرم جب چناب لڑنے والے تھے تو براک اوباما نے ہیلیری کا سمرتھن کیا تھا جو کی ان کا گیس کھڑی ہوئی چناب لڑ رہی تھی جبکی ٹرمپ کو اچھا آدمی نہیں بتایا تھا یہ کہا تھا کہ اگر ڈرمپ ٹرمپ راستے پتی بن جاتے ہیں امریکہ کے تو یہ امریکہ کے لیے دخل بات ہوگی اور بڑی ہی مطلب صوبہ کے والی بات نہیں ہوگی یہ کہنا تھا ڈونالڈ ٹرمپ کا براک اوباما کا اور آخر کار اوباما کل جب نکلے تو درد سامنے آ گیا تو فیلال یہ تمام دیش اور دنیا کی بڑی خبریں تھی جن سے ہم نے آپ کو روبرو کر آیا دیش اور دنیا میں کب کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ بات بنی کہا کیا کچھ بگڑا یہ تمام آپ کو بتایا ہم نے ان خبروں کے ذریعے آپ نے اخبار نہیں پڑے تو آئیس بلٹن کو دیکھ لیجے آپ نے نیوز چینل نہیں دیکھے تو بھی آپ یہ بلٹن دیکھ لیجے تمام خبروں سے ہم نے آپ کو روبرو کرا دیا ہے تو فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ اور دیش ودیش کی خبروں کے ساتھ لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobra post.com تو فیلال اب آپ سے لیتے ہیں اجازت نمازکار